بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان افغان جنگجوہوں کو آزربائی جان میں لڑائی کے لیے بھیج رہا ہے آرمینیا کے حامیوں کے دعوے نے کھلبلی مچا دی دوسری جانب پاکستان کے لیے آزربائی جان کے اظہار تشکر نے بھارت کو آگ بگولہ کر دیا باقو میں پاکستانی سفیر کو آرمینائی میزائل حملوں پر بریفنگ دی گئی آزری اخبار نے پاکستان ترکی اور آزربائی جان کی افواج کو ایک طاقت قرار دے دیا باقو میں ترکی اور پاکستانی پرچم کو آزربائی جانی پرچم کے ساتھ لہرا دیا گیا اقوام متحدہ نے جنگ کے مزید بھڑکنے کے خدشات ظاہر کر دیے ترکی کے خلاف یورپ کا گرینڈ الائنس تشکیل دے دیا گیا کیا پاکستان ترکی کے ساتھ اس گرینڈ الائنس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو پائے گا آزربائی جان کی جنگ کا کیا مستقبل دکھائی دیتا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خیطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام آرمینیا کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کی جانب سے آزربائی جان کی حمایت پر آزربائی جان کے حکام بار بار پاکستان سے اظہار تشکر کر رہے ہیں جس پر آرمینیا کے حامیوں میں بے چینی پھیل رہی ہے بعض اناثر نے آزربائی جان کے متواتر اظہار تشکر کو پاکستان اور افغان طالبان کی جانب سے آزربائی جان کی مبینہ اسکری مدد سے جوڑنا شروع کر دیا ہے آزربائی جان کے صدارتی مشیر کی جانب سے باقو میں پاکستانی سفیر کو آرمینائی مزائل حملوں پر بریفنگ دی گئی بریفنگ نے اسلام دشمنوں میں کھلبری مچا دی دوسری جانب آزربائی جان کے عوام بھی پاکستان کو شکریہ کے پیغامات بھیج رہے ہیں جبکہ وہاں کا میڈیا پاکستان کی حمایت کو نمائن کبرج دے رہا ہے آرمینیا کے ساتھ حالیہ جنگ شروع ہونے کے بعد آزربائی جان کی سب سے کھلی حمایت ترکی نے کی ہے جس کے صدر رجب طیب اردگان تقریباً ہر روز نگورنو کاراباک پر آرمینائی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے آزربائی جان کی حمایت میں دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا تاہم آزربائی جان کی قیادت جتنا اظہار تشکر ترکی کے لیے کار رہی ہے اتنا ہی شکریہ پاکستان کا بھی ادا کیا جا رہا ہے آزربائی جانی دارالحکومت باقو میں ترکی کے ساتھ پاکستانی پرچم بھی لہرہ رہے ہیں صدر الہام لیوف نے گزشتہ عبت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دنیا اور آزری عوام کو یاد دلایا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو آرمینیا کو صرف اس لیے تسلیم کرنے سے اب تک انکاری ہے کہ آرمینیا نے آزربائی جان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے منگل کو آزربائی جانی صدر کے مشیر حکمت حاجیف باقو میں پاکستانی سفیر بلال حی سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا تھا ملاقات کے بعد حکمت حاجیف نے ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں کہا کہ انہوں نے پاکستانی سفیر کو حالیہ صورتحال اور آرمینیا کے میزائل حملوں پر بریفنگ دی ہے حاجیف نے کہا کہ انہوں نے آرمینائی قبضے کے خلاف آزربائی جان کے عوام کے جائز مقاصد کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا آزربائی جان کے صدارتی مشیر نے پاکستانی سفیر کے ساتھ اپنی تصویر بھی شیئر کی اس دوران آزربائی جان کے اخبارات پاکستان کی جانب سے ملنے والی ہمدردی اور حمایت کی خبروں کو نمائن کبرج دے رہے ہیں گزشتہ روز آزربائی جانی اخبارات نے نہ صرف پاکستانی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کا بیان شائع کیا بلکہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آزری قیادت کو لکھے گئے خط کے بھی آزربائی جانی میڈیا میں خوب چرچے ہوئے آزری میڈیا کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے لکھا کہ ان کی جماعت سمجھتی ہے کہ نگورنو کاراباخ آزربائی جان کا حصہ ہے اور آزربائی جان کو پورا قانونی حق ہے کہ وہ آرمینیا کو یہاں سے نکال باہر کرے موجودہ صورتحال میں پاکستان آزربائی جان کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے اور آزربائی جان کے صدر اور عوام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کرتا ہے ناظرین اکرام پاکستان کی جانب سے حمایت کے اعلان اور اس کے بعد صدارتی مشیر کے تازہ بیان بالخصوص یہ ذکر کہ انہوں نے آرمینائی مزائل حملوں پر پاکستانی سفیر کو بریفنگ دی ہے اس پر آرمینیا کے حامیوں نے سوشل میڈیا پر واویلہ مچانا شروع کر دیا ہے کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے جہادیوں کو لڑنے کے لیے آزربائی جان پہنچایا جا رہا ہے کسی حد تک یہ واویلہ بلا سبب نہیں ہے آزری زبان میں شائع ہونے والے اخبار ٹیلی گراب نے چار اکتوبر کو ایک مضمون شائع کیا جس میں آزربائی جان پاکستان اور ترکی کی افواج کو ایک طاقت قرار دے دیا گیا اس مضمون میں پاکستان کی مسلح افواج آزربائی جانی افواج اور ترکی کی مسلح افواج کی تعداد بیان کی گئی مضمون میں آزربائی جان اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کا حوالہ بھی دیا گیا واضح رہے کہ تینوں ممالک کی افواج میں سے عددی اعتبار سے پاکستان کی مسلح افواج کی تعداد سب سے زیادہ ہے جو اخبار نے بارہ لاکھ بیان کی ہے آزربائی جانی افواج کی تعداد سوہ چار لاکھ اور ترک افواج کی تعداد سوہ سات لاکھ بتائی گئی اسی طرح جنگی تیاروں ٹینکوں اور دیگر سامان حرب کی تفصیل بھی دی گئی دوسری جانب آزربائی جان کے عوام بھی پاکستان کو شکریہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارہ لے رہے ہیں جبکہ اخبارات میں بھی شکریہ کے پیغامات شائع ہو رہے ہیں جرید استقلال میں برادر ملک پاکستان کے عنوان سے مضمون میں ایک مقامی خاتون عددار حسنی نواف نے لکھا کہ ثابت ہو گیا کہ اس مشکل وقت میں کون آزربائی جان کے ساتھ کھڑا ہے آزربائی جان کے لیے پاکستان کی حمایت نہایت اہم ہے ہم پاکستان میں اپنے بھائیوں کے بے حد شکر گزار ہیں آزربائی جان دیکھ رہا ہے کہ کون کیا ہے اور یہ بات کبھی نہیں بھولے گا آزربائی جانی اخبار باقو میں پاکستانی سفیر بلال ہائی کے بیان کو بھی نمائی طور پر شائع کر رہے ہیں خاص طور پر جب پاکستانی سفیر نے آزربائی جانی علاقے گینجا میں آرمینیا کی بمباری کو جنگی جرم قرار دیا تو اس بات کو مقامی میڈیا نے سراحا پاکستان میں آزربائی جانی سفارت خانے اور پاکستانی حکام کے تعاون کے حوالے سے آزربائی جان کے دفاع پر ہونے والے ویب سیمینار کی خبریں بھی آزری میڈیا نے شائع کی ہیں اس بنا پر آرمینیا کے حامیوں کو یہ خوف لاحق ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آزربائی جان کی فوجی مدد کی جا رہی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اگر نگورنو کاراباخ تنازع کی بات کی جائے تو نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر آزربائی جان اور آرمینیا کی لڑائی اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے اپیلوں کے باوجود اب تک امن کی کوئی امید نظر نہیں آتی آزربائی جان کا اسرار ہے کہ نگورنو کاراباخ سے آرمینیا کے گس بیٹھیوں کو نکالے بغیر جنگ بند نہیں ہوگی جبکہ آرمینیا کا مطالبہ ہے کہ آزری فوج کو نگورنو کاراباخ سے واپس بلایا جائے آرمینیا کا موقف اخلاقی اعتبار سے کمزور ہے اس لیے کہ نگورنو کاراباخ میں اکثریت تو آرمینائی نسل کے لوگوں کی ہے لیکن اقوام متحدہ اسے آزربائی جان کا ٹو ٹنگ سمجھتی ہے کل آزری صدر الہام لیوب نے انکشاف کیا کہ آرمینیا نے آج باقو سے ترک بندرگاہ جیہان جانے والے خام تیل کی پائپ لائن پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے بحر کیسپین میں آزربائی جان کے چراغ کنشلی تیل میدان سے شروع ہونے والی گیارہ سو میل لمبی پائپ لائن جارجیا کے شہر تلبسی سے گزر کر بہرہ بحر روم کے جیہان آئل ٹرمینل تک پہنچتی ہے جہاں سے آزری تیل برامت کیا جاتا ہے اسے باقو تلبسی جیہان یا بی ٹی سی پائپ لائن کہا جاتا ہے بحر خضر خشکی سے گھیرا سمندر ہے جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں چنانچہ بی پی کی قیادت میں بارہ رکنی مشارکے نے دوہزار چھے میں یہ پائپ لائن ڈالی تھی آزری صدر کے مطابق آرمینیا نے تین سو چھوٹے بموں پر مشتمل کلسٹر راکٹ سے آزربائی جان کے علاقے یولاخ میں پائپ لائن کو نشانہ بنایا ایک راکٹ پائپ لائن سے دس میٹر کے فاصلے پر گلا تیل کی تنصیبات تو محفوظ رہی لیکن ایک شہری ہلاک ہوا آزری صدر کا دعویٰ ہے کہ ان کی فوج نے کلسٹر کے ایک سو چوالیس نہ پھٹنے والے روسی ساختہ ایم ایٹی فائی بم قبضے میں لے لئے ہیں اقوام متحدہ نے ان بموں کے شہری علاقوں میں استعمال پر پابندی آئد کر رکھی ہے تیل کی یہ پائپ لائن آزربائی جان کی معاشی شہرگ ہے اور اس پر حملے کو تھنڈے پیٹوں برداشت کر لینا باقو کے لئے ممکن نہیں آرمینیا کے اس حملے نے پہلے سے جاری کشیدگی کو آسمان پر پہنچا دیا ہے اگر وسی پیمانے پر ہلاکت پھیلانے والے ہتھیار کا استعمال معمول بن گیا تو علاقے میں شدید تباہی آ سکتی ہے موسیقی